موسیقی یہ سو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئی سے وقت ہم آمال کی کتاب باب بارہ اور اس کی آیت بیس سے غور کنا شروع کرے تھے ہم باب بارہ ختم کرے اور اس کے بعد باب تیرہ اٹھائے تھے اور اس کی آیت ایک سے سولہ تک غور کرے تھے آج ہم آیت سترہ سے غور کنا شروع کریں گے ہم پڑھیں گے آیت سترہ سے بیس تک لکھاوا ہے اے اسرائیلو اور اے خدا ترسو سنو اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باب دادا کو چن لیا اور جب یہ امت مصر کے ملک میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی تو اس کو سربلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لیا اور کوئی چالیس برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا اور کنان کے ملک میں سات خوموں کو غارت کر کے تکمینان ساڑھے چار سو برس میں ان کا ملک ان کی میراس کر دیا اور ان باتوں کے بعد سیمیول نبی کے زمانے تک ان میں خاضی مخرر کیے تو میرے دوست یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ سٹیفانوس جو صدر عدالت میں کرے تھے وہ جکام یا پولوس بھی کر رہی یا پولوس اسرائیلو کے اتحاس کو اٹھا رہی آیت اکیس سے تیویس میں لکھا وا ہے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لئے درخواست کی اور خدا نے بنیامن کے خبیلے میں سے ایک شخص شال خص کے بیٹے کو چالیس برس کے لئے ان پر مخرر کیا پھر اسے مزول کر کے دعوت کو ان کا بادشاہ بنایا جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یہ شائع کا بیٹا دعوت میرے دل کے موافق مل گیا وہی میری تمام مرضیوں کو پورا کرے گا اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے موافق اسرائیل کے پاس ایک مونجی یعنی یسو کو بھیج دیا پیارے بھاربھین اسرائیوں کے اتحاس کے بارے میں بتانے کے بعد پولوس رسول ہمارے مونجی یسو مسیقوں ان کے سامنے رکھیں گے یعنی کہ مسیقے بارے میں بتائیں گے آیت چوبیس سے چھبیس میں لکھاوا ہے جس کے آنے سے پہلے یوہنہ نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے ببتزمہ کی منادی کی اور جب یوہنہ اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں وہ نہیں بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ مئن کھولنے کے لائق نہیں اے بھائیو ابراہیم کے فرزندو اور اے خدا ترسو اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا تو یہ لوگ سب جو ہیں یوہنہ ببتزمہ دینے والے کو جانتے تھے اور ان کے پیغام کے بارے میں سن چکے تھے آیت ستائیس اور اٹھائیس میں لکھاوا ہے کیونکہ یروشیلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اس سے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر ثبت کو سنائی جاتی ہیں اس لئے اس پر فتوہ دے کر ان کو پورا کیا اور اگرچہ اس کے ختل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پیلاتوس سے اس کے ختل کی درخواست کی میرے بھائی جیسا پولس رسول اسرائیلیوں کے اتحاس کے بارے میں بتا رہیں تو انہوں یہ ثابت کرنا چاہ رہیں کہ یہ سارے چیزوں کی جو نبیوں بتا لے کے آئے وہ سارے باتیں پوری ہوئی تو یہ لوگ خدا کے کلام میں سے پڑھ رہے تھے مگر ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا تھا کہ ان لوگوں کیا پڑھ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کے یہ لوگ صرف پڑھتے جارے تھے آیت انتیس سے اکتیس میں لکھاوا ہے اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے سلی پر سے اتار کر خبر میں رکھا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشیلم میں آئے تھے امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں پیارے بھائیر بھین اگر ہم واقعی میں غور کریں گے تو ہر پیغام جو نیا احنامہ میں دیا گیا وہ پیغام میں یسو مسیح کے مرنے اور زندہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے تو پیغام یہ ہونا چاہیے پترس رسول یہ پیغام دیئے اور اب پولوس رسول یہ پیغام دیتے ہیں پترس اور پولوس کے پیغام میں کچھ فرق نہیں تھا جو پیغام پترس دیئے وہ جو پیغام پولوس بھی دیئے آیت 32 اور 33 میں لکھاوا ہے اور ہم تم کو اس وعدے کے بارے میں جو باب دادا سے کیا گیا تھا یہ خوش خبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسو کو جلا کر ہمارے اولاد کے لیے اسی وعدے کو پورا کیا چنانچہ دوسرے مضمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا تو یہ پرانا احنامہ کی جو آیت ہے یعنی کہ زبر کی کتاب باب دو اور آیت ساتھ مسیح کے پیدائش کے بارے میں نئی بات کرئے بلکہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرئے یہاں لکھاوا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا یہ جو آیت یہاں پیدا ہونے کے بارے میں بات کرئے اس کا اشارہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے طرف ہے آیت 34 اور 35 میں لکھاوا ہے اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے اس نے یوں کہا کہ میں دعوت کی پاک اور سچی نیمتیں تمہیں دوں گا چنانچہ وہ ایک اور مضبور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مخدس کے سڑنے کی نوبت پہنچانے نہ دے گا میرے بھائی پولوس حصول یا مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں زور دے رہیں انہوں لوگوں کی آنکھ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے طرف لارہیں پترس بھی پنتکست کے روز جو پیغام دیئے لوگوں کی آنکھ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے طرف لائے آیت 36 سے 49 میں لکھاوا ہے کیونکہ دعوت تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سرنے کی نوبت پہنچی مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سرنے کی نوبت نہیں پہنچی پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے اور موسیٰ کی شیرت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے تو یہاں پولوس حصول جو ہیں مسیح کی موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں کافی زور اور اہمیت دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس بارے میں سمجھانا چاہ رہے ہیں بلکہ پولوس حصول یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یسو مسیح پہ ایمان لانے کا فیصلہ کرنا آیت چالیس اور اکتالیس میں لکھا ہوا ہے پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تیخیر کرنے والو دیکھو تاجب کرو اور مٹ جاؤ کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے میرے بھائی یہاں پولوس حصول ان لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیغام ان لوگوں دے رہے ہیں وہ پیغام کا انکار مت کرو پولوس حصول کے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ تھا کہ یہودی لوگ یسو مسیح پہ ایمان لانا اور روحانی زندگی حاصل کرنا آیت بیالیس میں لکھاوا ہے ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے ثبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں تو یہاں غیر قوم والے بھی تھے یعنی کہ جو یہودی نے تھے ایسے لوگاں بھی تھے اور یہ لوگاں پولوس سے ترس رہے تھے کہ آتے سو ثبت کے روز بھی ان لوگوں کو یہ باتیں سنانا پیارے بھائی اور بھین اگر ہم ہمارا دل خدا کا کلام سننے کے لئے کھولیں گے تو خدا کا کلام برابر ہمارے دلوں میں کام کریں گا اور کلام کو بار بار سننے کی خواہش بدا کریں گا اگر ہم ہمارے دل کے دروازے بند کر لیں گے تو خدا کا کلام ہمارے دل میں نئے کام کر سکتا یاد رکھو آیت 43 اور 44 میں لکھا ہوا ہے جب مجلس برخواست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نامورید یہودی پولوس اور برنبا کے پیچھے ہو لئے انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترقیب دی کہ خدا کے فضل پر خیم رہو دوسرے ثبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکھٹا ہوا تو پیارے بھائی بھین جب پولوس رسول پیغام دیئے تو سارے شہر میں خلبلی مجھ گئی اور لوگ ثبت کے روز اکھٹا ہو گئے پیغام کو سننے کے لئے میرے دوست ہم خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ جب ہم پیغام دیتے ہیں تو ہمارا پیغام لوگوں کے دلوں میں کام کرنا اور لوگ بار بار خدا کے کلام کو سننے کے لئے اپنے دل میں خواہش پیدا کرنا آئندہ یاد رکھو کہ جب آپ خدا کا کلام سنائیں گے تو ضرور خدا سے دعا کرنا اور اس کی طاقت مانگنا آیت پینتالیس میں لکھا ہوا ہے مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد میں بھر گئے اور پولوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے میرے بھائی جب خدا کا کلام زوروں میں ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اس وقت کوئی نہ تو کوئی کھڑا ہوں گا خدا کے کلام کو رکھنے کے لئے یا اگر ہم دیکھیں گے تو پولوس اور برنبا خدا کا کلام زوروں میں کر رہے تھے اور لوگاں خدا کے کلام کو پسند بھی کر رہے تھے لیکن یہودیوں کی بھیڑ کی بھیڑ کھڑی ہو گئی خدا کے کام کو رکھنے کے لئے ان کے دلوں میں حسد پدا ہوگا یہ بات سے کہ لوگ پولوس اور برنبا کے طرف رجوع ہو رہی ہیں مگر سچا یہ چھے کہ لوگ پولوس یا برنبا کے طرف رجوع نہیں ہو رہے تھے کلام کے ذریعے سے ان کے دل میں کام کر رہا تھا آیت چھالیس سے انچاس میں لکھاوا ہے پولوس اور برنبا دلیر ہو کر بولے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اس کو رتھ کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناخابل تہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر خموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خداون نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر خموں کے لئے نور مخرر کیا تاکہ تُو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو غیر خم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لئے مخرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کو پہلے مسیح کی خوش خبری سنا گئی مگر کیونکہ ان لوگوں خوش خبری کو خبول کنا نہیں چاہتے تھے تو پولوس اور برنبا غیر یہودیوں کے طرف روانہ ہو گئے ان لوگوں کو مسیح کی خوش خبری دینے کے لئے یا میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ خدا آپ کو موقع دیں گا مسیح کی خوش خبری سنانے کے لئے اور ان پہ ایمان لانے کے لئے لیکن اگر آپ مسیح کی خوش خبری کو خبول نہیں کریں گے تو خدا جو ہے مسیح کے خوش خبری کو دوسروں کے پاس لے لے کے جائیں گا خدا وہ خدا ہے جو زبردستی کرنے والا نہیں خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے آیت پچاس میں لکھا ہوا ہے مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت والی عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو اُبھارا اور پولوس اور برنبا کے ستانے پر امادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا تو لوگاں جو پولوس اور برنبا کے خلاف تھے اتنا ستائے کہ پولوس اور برنبا کو وہاں سے نکل جانا پڑا پیارے بھائر بھین پولوس اور برنبا تو نکل گئے مگر یہاں کس کا نقصان ہوا آپ سمجھتے پولوس اور برنبا کا نقصان ہوا بلکل نہیں بلکہ یہ یہودیوں کا اور جتے لوگ خوش خبری کا انکار کر کے پولوس اور برنبا کو نکالے ان لوگوں کا نقصان ہوا کیونکہ ان لوگا مسیح کے خوش خبری کو خبول نہیں کر کے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کھو بیٹے میرے بھائی مسیح کی خوش خبری کا انکار کرنا بہت آسان بات ہے مگر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے جو مسیح کا انکار کرتا ہے اس کی لئے صرف ایک جگہ ہے اور وہ جگہ ہے دوزخ آیت اکاون اور باون پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کی آخریاتیں ہیں لکھا وہ ہے یہ اپنے پاموں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر ایکنیوم کو گئے مگر شاگرد خوشی اور روح الخد سے معمور ہوتے رہے پیارے بھر بھین یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو جو مسیح پہ ایمان لائے تھے ان لگاں خوشیوں سے بھر گئے اور روح الخد سے بھر گئے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو خوشی دنیا داری میں نہیں مل سکتی بلکہ مسیح میں ملتی ہے دنیا داری کی خوشی صرف تھوڑی دیر کے لئے ہے مگر مسیح کی خوشخبری یعنی کہ مسیح کو خبول کرنا ہمیشہ کے لئے ہم خوش رہ سکتے ہیں خدا روح الخد کا بھی انتظام کرا تاکہ ایمان رکھنے والے جو ہیں آزمائش میں نہ گرے اور اپنی خوشی نہ کھو دیئے روح الخد ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ہے تو پیارے بھائی اور بہن یہاں ختم ہوا باپ تیرا اب ہم باپ چودہ اٹھائیں گے ہم پڑھیں گے اس کی آیت ایک لکھا ہوا ہے اور ایکنیوم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہدیوں کے عبادت خانے میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہدیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی تو یہاں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو پولوس اور برنبا خوش خبری کی منادی یہدیوں کے عبادت خانے سے شروع کرے اور یہاں کلام پولوس رسول کے تقریر کے بارے میں بتاتا ہے ہم یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ پولوس رسول کی تقریر اپنے طاقت سے نہیں تھی انہوں پاک روح کے حداد سے کلام کرتے تھے میرے بھائی اگر ہم خدا کے روح کے طاقت سے لوگوں کے سامنے مسیح کی خوش خبری رکھیں گے تو ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھیں گے لوگوں کو یسو مسیح پہ ایمان لاتے ہوئے یہاں کلام بتاتا ہے کہ یہودیاں اور یونانیاں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پولوس اور برنبا اپنے آنکھوں سے دیکھے لوگوں کو یسو مسیح پہ ایمان لاتے ہوئے آیت دو سے چار میں لکھاوا ہے مگر نافرمان یہودیوں نے غیر خوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا پس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے اور خدا ان کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کے اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف تو پولوس اور برنبا کے ذریعے سے شہر میں کافی کھلبلی مجھ گئی آپ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پولوس اور برنبا دونوں یہودی تھے ان لگا پہلے یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے عبادت خانوں کا استعمال کرتے تھے یہ سمجسی کی خوشخبری سنانے کے لئے ان لگا جو ہے یہودیوں کا عبادت خانہ استعمال کرتے تھے خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ اتی گربڑی میں بھی خدا ان لوگوں کو حفاظت سے رکھا اور خوشخبری سنانے کی ان کو طاقت اور خوت دیا آیت پانچ سے ساتھ میں لکھا وا ہے مگر جب غیر خوم والے اور یہودی انہیں بیزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمجھ ان پر چڑے تو وہ اس سے واقف ہو کر لکنیا کے شہر لسترہ اور دربی اور ان کے گرنوا میں بھاگ گئے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے پیارے بھاربھین کیونکہ پولس اور برنبا کو ایکنیوم میں عزت نہیں ملی تو ان لگا لسترہ اور دربی کو آگئے مگر جو بھی ہے یہ دونوں میں خوبی یہ تھی کہ جاں بھی یہ لوگ جاتے تھے وہاں یسو مسیح کی خوشخبری سناتے تھے پیارے بھاربھین کیا ہم جگہ جگہوں پہ جا کے مسیح کی خوشخبری سنا رہے کیا خدا ہم سے یہ چھ خواہش رکھتا ہے کہ ہم جاں بھی جاتے ہیں جس سے بھی ملاخط کرتے ہیں ہم ان کو مسیح کی خوشخبری سنانا تو پیارے بھاربھین آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہیں آپ اپنے دل میں یہ دیکھنا ہیں کہ کیا آپ مسیح کی خوشخبری لوگوں تک پہنچا رہے کیا میرے بھائی خدا کی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ ہم ہر ایک کو مسیح کی خوشخبری سنانا تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جگہ جگہوں پر جا کے یعنی کہ جس سے جس سے ملاخط کرتے ہیں برابر ہم یسو مسیح کی خوشخبری ان کے سامنے رکھنا تو میرے بھائی کیا آپ یہ کام کر رہے کیا اور اگر نہیں کر رہی تو کیا آج اور اب اور اسی وقت سے یہ کام کرنا چاہیں گے کیا خدا آپ کو ضرور طاقت اور خوت دیں گا کیونکہ خدا کی روح آپ کے ساتھ ہے اور خدا آپ کا حمد اور حوصلہ اپنے روح کے ذریعے سے بڑھائیں گا اور میں یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا مو لوگوں کے سامنے مسیح کی خوش خبری سنانے کے لئے کھولیں گے تو خدا ضرور آپ کے موں میں الفاظ بھریں گا اور آپ کو الفاظ دیں گا ان کے سامنے یسو مسیح کی خوش خبری رکھنے کے لئے تو میرے بھائی آپ اپنی طاقت سنے کام کریں گے بلکہ خدا کے روح کے ذریعے سے کام کریں گے اور خدا ایسا کام کریں گا کہ لوگ یسو مسیح کے پہچان میں آ جائیں گے اور خدا کا جلال بڑھیں گا اور آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دکھیں گے کہ لوگ یسو مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو میرے بھائی میری التجہ آپ لوگوں سے یہ چھے کہ آپ آگے بڑھو یسو مسیح کی خوش خبری سنانے کے لئے آمین موسیقی